ایلو فرینڈ رادے رادے تمہیں سواگت کرتی ہوں آپ کا سونی آرادہ میں ہمیں تو کیسے ہوا میں آشک کرتی ہوں کہ آپ اچھے ہوں گے سوست ہوں گے اور مست ہوں گے تو چلی فرینڈ آج میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آج میں بنا رہی تھی بچوں کیلئے خاصی کی دعائی تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سردیہ سٹارٹ ہو سکت چکی ہیں اور بچوں کو یہ جو سردی میں اس کو دعائی اور بچوں کے ساتھ اس کو بڑے بھی لے سکتے ہیں اس کا اثر آپ ایک رات میں ہی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا ہے تو چلیے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی تو پلیس آپ لائک اور سبسکرائب کر دینا تو چلیے فرینڈ بناتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو کہ کیسے بنتی ہے چلیے فرینڈ تو دیکھی فرینڈ یہ پتے ہیں ان کو کالا وانسا بولا جاتا ہے یہ ہمارے گاؤں میں ہی پیڑ لگا ہوا ہے وہاں سے ہی میں نے یہ پتے مانگائے تھے اور میں نے ان کو دھو کر دھوپ میں سکھایا ہے تو چلیے فرینڈ اب ہم ان کو تبے پر بھون لیتے ہیں اور اس سے خاسی کی دعائی بناتے ہیں تو چلیے فرینڈ ہم نے گیس کو اون کر دیا ہے اور یہ ہم نے تبے کو رکھ دیا ہے اب تبا گرم ہونے پر ہم تو دیکھی تبا ہمارا گرم ہو چکا ہے فرینڈ تو اب ہم اس پر کالے بانسے کی پتے ڈال رہے ہیں اور یہ ہم نے کالے بانسے کی پتے اس پر ڈال دیئے ہیں تو دیکھی فرینڈ ہم اس کو اب چمت سے چلا رہے ہیں اور یہ اس کو ہم بلکل کالا کر دیں گے ہم اس کو ایسے ہی گھوماتے رہیں گے اور جب تک کہ یہ کالا نہ ہو جائے دیکھی فرینڈ اب یہ بلکل بھون گیا ہے اور اس کو اب ہم چمت سے کرش کر لیں گے اور ہم نے گیس کو اب کر دیا ہے بان اور دیکھی یہ بلکل ہی اب بلکل ہی بھون گیا ہے تو دیکھی فرینڈ ہم اب اس کو ڈال لیتے ہیں پلیٹ میں اور پھر اس کو دیکھی فرینڈ یہ میں نے اس کو بھون لیا ہے اور یہ اب میں نے اس کو ہاتھوں سے بھی کرش کر دیا ہے اس کو بلکل باریک کرنا ہے اور دیکھی فرینڈ یہ بلکل ہی باریک ہو جائے گا اور دیکھی فرینڈ میں نے اس کو بلکل ہی باریک کر دیا ہے اور اب میں اس کو شہد میں ملاؤں گی دیکھی فرینڈ یہ بلکل ہی باریک ہو چکا ہے اور اس کو دیکھی فرینڈ تو دیکھئے اب میں نے تھوڑا سا یہ ادرک لیا ہے اور اس کو میں چھیل لوں گی میں اس میں ادرک تھوڑا ہی ڈالوں گی کیونکہ ہماری دوائی تھوڑی ہی بنی ہے اور اس کو اب میں کوٹ لوں گی اور کوٹ کر اس کا رس میں ایک کٹوری میں نکال لوں گی دیکھو ہماری اب تینوں چیز تیار ہو گئی ہیں اب ہم ان سے دوائی بنانا سٹارٹ کریں گے تو دیکھئے فرینڈ ہم نے ایک کھالی ڈبا لیا ہے جس میں ہم دوائی بنا کر رکھ دیں گے تو چلیے دیکھئے فرینڈ یہ ہم نے ڈال لیا ہے اس میں شہد اور اب ہم یہ دوائی اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم ایک چمس سے اب مکس کر لیں گے تو دیکھئے فرینڈ تو دیکھئے فرینڈ ہم نے اس کو کھالی بان سے کھال شہد میں ملا لیا ہے دیکھئے اب اس کا یہ کلر کیسا آیا ہوا ہے تو چلیے فرینڈ ہم اس کو ادرک کے رس کو بھی اس میں ملا دیتے ہیں اور یہ دیکھئے فرینڈ یہ ہماری خاسی کی دوائی ہو گئی ہے تیار اور آپ بھی فرینڈ آپ بھی اس مکس کے کو اپنائیے اور دیکھئے آپ یہ بلکل خاسی کا رامبان علاج ہے اس سے خاسی پرانی سے پرانی خاسی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اس کو بڑے چھوٹے سب اس کو لے سکتے ہیں تو آپ اس کو بنا کر دیکھئے اور اس کا استعمال کر کے دیکھئے تو یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے اس کو بچوں کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ یہ فرینڈ میں لیے خاسی کی دوائی بن کر ہو گئی ہے تیار اور میں نے اس کو ایک ڈبے میں ڈال دیا ہے تو آپ اس کو شبے اور شام دونوں ٹائم اس کو لیجئے اور اپنے بچوں کو بھی دیجئے اس کو بڑے اور چھوٹے دونوں لے سکتے ہیں تو دیکھنا فرینڈ اگر آپ نے اس کو اس نقصے کو بنایا ہے نا تو آپ دیکھنا کہ آپ کی خاسی بلکل چھو منتر ہو جائے گی تو چلیے فرینڈ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس لائک اور سسکرائب کر دینا تو ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں بائی بائی